ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز دوستو سات نومبر اٹھارہ سو بہتر ایک بحری جہاز میری سلسٹ امریکہ کے شہر نیو آک سے اٹلی کی طرف سفر کرنے کے لیے تیار تھا اس بحری جہاز میں صرف دس لوگ سوار تھے جہاز کا کیپٹن بینجیمن برگز اس کی بیوی سارا ان کی دو سالہ بچی اور سات پریو میمبرز اس جہاز پر سمان موجود تھا دوستو اس دور میں ایک دفعہ بحری جہاز سمندر کے اندر نکل جاتا تھا تو پھر اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا تھا میری سلسٹ کے نکل جانے کے صرف ایک مہینے کے بعد پانچ دسمبر اٹھارہ سو بہتر کو ایک اور بحری جہاز جس کا نام ڈائیگراتیا تھا پرتگال کے ازورس آئیلنڈ کے پاس سفر کر رہا تھا جب اس بحری جہاز کے کیپٹن کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی یہ ایک اور بحری جہاز تھا جو سمندر کے اندر تیر رہا تھا دوستو یہ میری سلسٹ تھا وہی بحری جہاز جو ایک مہینہ پہلے امریکہ سے اٹلی جانے کے لیے نکلا تھا اس جہاز کے کیپٹن کی حیرت کی انتہانہ رہی جب اس نے میری سلسٹ کو اندر سے دیکھا دوستو میری سلسٹ کے اندر سے سارے لوگ غائب تھے اس بحری جہاز میں سارا سمان موجود تھا جو امریکہ سے اٹلی جا رہا تھا اس کے اندر چھ مہینے کا کھانا اور پانی بھی موجود تھا بحری جہاز بالکل صحیح حالت میں تھا یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا لیکن اس کے اندر موجود دس لوگ غائب ہو چکے تھے اس بحری جہاز کے اندر سے لائف بوٹس بھی غائب تھیں یعنی جہاز کے اندر موجود لوگوں نے کشتیاں نکال کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی ہوگی لیکن انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا یہاں سے سمندر کی تاریخ کی ایک انتہائی حیرت انگیز مصفری کا آغاز ہو چکا تھا جس کو آج تک لوگ سمجھ نہیں سکے اگر کسی بحری قزاک نے اس بحری جہاز پر حملہ کیا ہوتا تو وہ اس کے اندر موجود سمان کو لوٹ لیتا کیونکہ اندر موجود مہنگا سمان تو ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا اس کے علاوہ ان دس لوگوں کا سمان جس میں مہنگی گھڑیاں پیسے اور کپڑے بھی شامل تھے وہ بھی ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے تھے وہاں سمندری طوفان آنے کے بھی کوئی اثار نہیں تھے کیونکہ یہ بحری جہاز بلکل ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں تھا تو پھر اس بحری جہاز کے اندر موجود دس لوگ لائف پورٹس لے کر کہاں غائب ہو گئے دوستو ایک اور حیرت انگیز بات اس بحری جہاز کا ماضی تھا اس کا پاسٹ کافی عجیب رہا تھا جیسا کہ اس جہاز کے پہلے کیپٹن کی اسی کے اندر اچانک سے موت ہو گئی تھی یہ بحری جہاز ایک اور بحری جہاز سے ٹکرا بھی چکا تھا اس طرح کے کئی افسوسناک واقعات میری سلسٹ سے پہلے بھی جڑے ہوئے تھے انویسٹیگیٹرز کے مطابق انہیں میری سلسٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ دس لوگ یہ بحری جہاز چھوڑ کر کہیں چلے جاتے کئی لوگوں نے اس بحری جہاز سے ریلیٹڈ اپنی اپنی تھیوریز پیش کی کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ کسی سمندری مانسٹر نے اس بحری جہاز پر حملہ کر دیا ہوگا اور مجبوراً اس جہاز میں سوار لوگوں کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بحری جہاز کے اندر کافی سارا کاغذ موجود تھا ہو سکتا ہے کہ اس کاغذ کو آگ لگ گئی ہو ایک دھماکہ ہوا ہو اور جہاز میں موجود لوگ پینک کر کے بحری جہاز سے باہر نکل گئے ہو لیکن بحری جہاز میں ایسے دھماکے کے بھی کوئی اثار موجود نہیں تھے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کچھ لوگوں کا یہاں تک خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جس بحری جہاز یعنی ڈائی گراٹیا کے کریو کی نظر میری سیلسٹ پر پڑی تھی انہی لوگوں نے میری سیلسٹ کے اندر لوگوں کو قتل کر دیا ہو لیکن یہ پاسیبلیٹی بھی نہیں تھی کیونکہ اس کی کوئی وجہ نہیں تھی یہ لوگ ایسا کیوں کریں گے دوستو کئی سالوں تک میری سیلسٹ کے اوپر تحقیق ہوتی رہی لیکن کسی کو اس بحری جہاز کے مطالق کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک اور تھیوری یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ سمندری طوفان آنے کے ڈر سے ان دس لوگوں نے لائف بورٹس نکال کر بحری جہاز سے نکلنے کا پلان بنایا ہو لیکن یہ بحری جہاز بالکل صحیح حالت میں موجود تھا سمندری طوفان آنے کے ڈر سے کوئی بھی کیپٹن اتنا بڑا رسٹ نہ لیتا دوستو اس بحری جہاز کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا اور یہ کچھ سالوں کے بعد ڈوب کر کہیں غائب ہو گیا کئی سال پہلے کچھ ڈائیورز نے اس کو ڈھوننے کا دعویٰ بھی کیا تھا لیکن آج تک کسی کو نہیں پتا کہ میری سیلسٹ ایٹلانٹک اوشین کے نیچے اب کس حالت میں ہے ایٹلانٹک اوشین میں اب تک سینکڑو بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں لیکن میری سیلسٹ کی کہانی نے آج تک دنیا کو حیران کیا ہوا ہے ان دس لوگوں کے ساتھ کیا ہوا وہ کہاں گئے آج تک کوئی نہیں جانتا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ